موسیقی دوستو مارچ دو ہزار بیس کا مہینہ میس راسی کے جاتکوں کے لئے پڑے گا بہت بھاری رہنا پڑے گا سابدھان یدی برتی لاپروائی تو سنگ کٹو میں گھر سکتے ہیں اور بہت شاری پریشانیوں کرنا پڑ سکتا ہے سامنا میرے پیارے مطرشے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں میں دی آپ نے بھی تک ہمارے سبد گیان یوٹیوب چینل کو سسکرائب نہیں کہہ تو سب سے پہلے آپ ہمارے سبد گیان یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری ستے بھوی شہوانیاں سمیں سمیں پر دیکھنے کے لئے ملتے رہے میرے پیارے مطروں میں سب سے پہلے تو آپ کو دو ہزار بیس درسمانچ ہولی کے پرو کی ہاردی سبحان میں دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کیونکہ یہ ہولی کا تیوہار بڑی خوشیوں کے ساتھ اپنے پریوار اپنے بندوں کے ساتھ منائے اور جو آپ سے من مطاب کرے بیٹے ہیں ان سے ہولی کا تیوہار جو ہے یہ ان کو دور کر سکتا ہے آپ ایسے موقع پر ان سے مل سکتے ہیں ان کے ساتھ ہولی کھیل سکتے ہیں اور مست بھرا سمیں گجار سکتے ہیں اور گلے شکوے اس بہانے سے دور کر سکتے ہیں دوستو جو ہولی کا رنگ یہ گلال وغیرہ آتے ہیں ان کو جرہا سو سمجھ کر اچھے گلالوں کو آپ یوک کریں تاکہ آپ کے سریر کو آپ کے آنکھوں کو آپ کے سریر کی تبچہ کو نقصان نہ پہنچا سکے ان نسیل پر دارسو تھے بچ کر رہے لمبی یاترہ نہ کریں ہو سکے تو آس پاس اپنے پریوار کے ساتھ ہولی کا تیوار خوشیوں کے ساتھ بنائیں دوستو ایک گم ہٹتا نہیں دوسرا گم بھر جاتا ہے ایک گم ہٹتا نہیں دوسرا گم بھر جاتا ہے دیکھ کر گموں کا دور میرے پیارے مطروں دل ڈر جاتا ہے ایسا ایک بار نہیں جن کتنی بار میں اس راسی کے جاتکوں کے ساتھ ہوتا رہتا ہے کبھی خوشی کبھی گم پل پل میں سمیں بدلتا رہتا ہے حالانکہ میس راسی کے جاتک بہت اچھے چریتر کے ہوتے ہیں اچھے سوہب کے ہوتے ہیں بہت ساب دل کے ہوتے ہیں اماندار ہوتے ہیں مہنتی ہوتے ہیں اور بچپن سے سنگھر سیر ہوتے ہیں انہ کا بیوہار کہہ جائے تو بہت اچھا مانا جاتا ہے اور رہی بات مارچ دو ہزار بیس کے مہینے کی تو ایک ایسا رہنے والا ہے میرے دوستو دو ہزار بیس مارچ کا مہینہ آپ کے لئے بہت ساری سمشہیں لے کر آ رہا ہے بہت ہی زیادہ سنگھر سپون بھرا یہ سمیں آپ کے لئے رہے گا آپ کو یہ سمیں بہت ہی ساب دھانی سے گجارنا ہوگا اکیس مارچ دو ہزار بیس تک آپ پہ بہت ہی سمشہوں کا دور گجرے گا اس لئے آپ اکیس مارچ دو ہزار بیس تک ہر قدم ہر شمیہ کو بہت ہی ساب دھانی کے گجارنے کا کوشش کریں گلت لوگوں کی سنگتی سے بچے کسی پر زیادہ وشواس نہ کریں اور زیادہ سکھ بھی نہ کریں کرود وانی پر سیم بنا کر رکھیں آلاش اور لا پروائی پر بھی سیم برتے دھن خرج بہت ہوگا اور کرجا کے استیتی آپ پر بن سکتی ہے مان سمبان کو ٹھےس پہنچ سکتی ہے جس پر آپ بہت زیادہ وشواس جمع کر بیٹے ہیں وہی آپ کے دل کو ٹھےس پہنچانے کا پریعاس کرے گا گاڑی وہاں دیکھ کر چلائیں اور بہت ہی ساب دھانی سے چلیں مانسک تناور سریری کشت بھی آپ کو بہت زیادہ دکھتیں پیدا کر سکتا ہے کام دھندے نوکری بیجنس ویوپار اور آدھی میں بھی آپ کو سنگھرس بہت زیادہ کرنا پڑے گا راجنی تک سکچھا گاین وادن کھیل آدھی میں آپ کو نراسہ کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کرشی بھومی کارے پسووں میں ہانی ہونے کی سمبھاونا رہے گی ہر قدم ہر کاریے سو سمجھ کر کریں آپ کسی کی باتوں میں نہ آئیں ورنہ آپ غلط راستے پر بھٹک سکتے ہیں لولائی پتی پتنی کے رشتے میں پریوارک رشتوں میں بھی من مٹا پیدا ہوں گے کھٹاس پیدا ہوگی جس سے آپ کا من بہت دکھی ہو سکتا ہے کمیسن کاریوں میں سٹا بجاروں میں پورو پرٹی ڈیلنگ جیسے کاریوں میں پیسہ نہ لگائیں اور سٹا بجاروں سے دور رہیں کیونکہ یہ مہین آپ کے لئے بہت ہی نقصان دائق ثابت ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ آپ نئے دوست نہ بنائیں کیونکہ نئے دوستوں سے آپ کو ہانی ہونے کی سمباب نہ رہے گی وہ آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں وشواز غط آپ کے ساتھ کر سکتے ہیں سادی ویہامے میں رکاوٹ آنے کے سنیوگ بن رہے ہیں سنتان کی اوٹ سے بھی آپ کو چنتہ کافی رہے گی ہر کاریہ میں کہے جاتا رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑے گا اس لئے آپ جتنے بھی میس راسی کے جاتاں تک ہیں وہ اس مہینے کو بہت ہی ساب دھانی سے گجارنے کا پریاس کریں اور بہت ہی سو سمجھ کا قدم اٹھائیں لیکن صرف 21 مارس تک 22 مارس سے منگل دیو آپ کے جیون میں خوشیاں بھر دیں گے اچانک ہوگا دھن کا لاب اور آپ کے کھلیں گے رکے ہوئے راستے لیکن آپ کو ایک اپائے اور بھی کرنا ہوگا کہ آپ منگل وار کے دن دو روٹی اور سو گرام گود گو ماتا کو ضرور کھلائیں اس سے آپ کی سمجھیاں کا سمادھان ہوگا اور سنکٹوں کا نیوارن ہوگا میرے دوستوں میں جتنے بھی بھوشیوانی کرنے کی کوشش کرتا ہوں وہ ستہ پت کرتا ہوں تاکہ ہر وقتی ساب دھان رہے اور ہماری بھوشیوانی کے آدھار پر سمیہ کا اپیوک کریں اور ساب دھانی بڑھتے لیکن دوستوں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ویور کے لیے اپنے سسپرہ بڑھانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں بڑا چڑھا کر باتیں کرتے ہیں تو ہم وہ بات نہیں کر سکتے کیونکہ سچا ہی ہمیشہ رہتی ہے اور جھوٹ کچھ دنوں چلتا ہے اس لیے ہمیں آپ کی بیچ میں ٹکنا ہے اور آپ لوگوں کے ساتھ جڑا رہنا ہے اسی طریقہ سے ہم آپ کے لیے ہر ماس ہر ہفتے ہر ورس کی بھوشیوانی ستہ پت کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے جس سے آپ کو لا ملتا رہے تو میرے پیارے مطروں یدی آپ کے جیون میں کوئی سمشیا بہت زیادہ چل رہی ہے رشتوں میں لولائف میں بیجنس میں نوکری میں تو یہ سب کا کارن ہوتا ہے گرہو کا یدی آپ کے کنڈلے میں کوئی دوست ہے کوئی دکت ہے کوئی پریشانی ہے تو ان کے وجہ سے ہوتا ہے تو آپ ان کا نیوارن کرائیے یدی آپ جیون میں سفل ہونا چاہتے ہیں دوستو اسی کے ساتھ میں اپنی وانی کو دیتا ہوں ویراو میں پنڈیت راجگرو سرما پھر ملوان نئی اوڈیو ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لئے آپ سب ہی کو جے ہند جے بھارت